اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسْعَلُكَ الْأَمَانِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيَّا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذٍ لِلَّهِ صلوات پڑھے محمد وعال محمد محمد صلی علی محمد مناجات امیر المومنین علی علیہ السلام کی شرع جاری ہے اور تجلی علی علیہ السلام ہے اس مناجات میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعاً علی علیہ السلام قرآن اینی ہے قرآن ناتق کہ وہ معارف جو علیہ السلام نے قرآن کے ہی بیان کی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ہی بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اَسْعَلُكَ الْأَمَانِ خدا امان چاہتا ہوں تس سے یوم اس دن جس دن کوئی نفس کسی نفس کی پر اختیار نہیں رکھے گا تیری مالکیت مطلق ہوگی خدا بند عالم وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِنْ لِلَّهِ سارے کا سارا معاملہ تیرے ہاتھ تیرے پاس ہوگا تیرے دست قدرت میں ہوگا محدود مالکیت جو اس جہاں میں ہم رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گی لیکن انسان کامل وہ محدود مالکیت کا بھی اظہار نہیں کرتا انسان کامل دنیا میں اس محدود مالکیت کا بھی اظہار نہیں کرتا ہم نے کل کہا رسول کہہ دے ان سے کہ میں ذرا برابر نقصان کا اور نہ ہی نفع کا اکتیار رکھتا ہوں حالانکہ شفیع شفاہ تو کر سکتے ہیں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مالکیت مطلقہ کا مشاہدہ کر کے انسان اپنے لئے کوئی چیز قرار نہیں دیتا سب چیز اگر خدا کسی چیز پر راضی ہو جائے لیکن میری مالکیت نہیں ہے وہ اسی کی مالکیت کے دائرے میں کہ سورہ عالمران نے کیا کہا کہتے ہیں نا کہ گھروں پہ لگا دیں لیکن سمجھیں اپنے گھر حد ہو گئی دروازے پہ لگا دیں مالک کسے کہتے ہیں مالک الملک ملک سے مراد انسان جس چیز پر استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے استعمال کرنے کا وہ دروازے پہ اس لئے لکھو تاکہ تجھے احساس ہو کہ یہ کسی اور چیز کسی اور کی ہے استعمال تھوڑی دیر کے لئے تو کر رہا ہے کیا کمال ہوتا اگر ہم استوہیدی لحاظ سے اس آیت کو لکھتے سمجھ کے لکھتے ملک سے مراد کیا ہے وہ چیز جس پر انسان تھوڑے وقت کے لئے استعمال کا تصرف رکھتا ہے استعمال کر سکتے ہو آپ مالک کوئی اور کیا کہا وہ چیز جو انسان کے پاس ہے جس سے تھوڑی دیر کے لئے تصرف کا اتحار ہے استعمال کا اتحار ہے اس کا بھی مالک تو ہے اس کا بھی مالک تو ہے بس قیامت کے دن خدا کے تمام اسمہ آشکار ہوں تمام اسمہ آشکار ہوں گے قیامت کے دن کوئی بھی نہ کوئی بھی کسی چیز پر بھی مالک نہیں ہوگا نہ ہی خود پر مالک ہوگا خود پر بھی مالک نہیں ہوگا اگر خود پر مالک ہوتا تو تجسم اعمال پھر ہوتا ہم کیسے راضی ہو جاتے کہ ہمارا جسم ان برائیوں کے اعتبار سے ہو بنے جو برائیاں ہم نے کی ہیں ہم کیسے چاہیں گے اور قیامت کے دن نہ ہی خود پر انسان مالک ہوگا نہ ہی اپنے کاموں پر مالک ہوگا نہ کاموں پر مالک کیونکہ کاموں پر اگر مالک ہوگا تو اس سے جانے کی اجازت ہوتی نا کہ یہاں تک میں خود جا رہا ہوں نہیں بلکل نہیں کہیں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی پس قیامت کے دن نہ ہی انسان خود پر مالک ہوگا نہ ہی اپنے کام پر مالک ہوگا کاموں پر مالک ہوگا تب ہی علیہ السلام نے جملے پیارے کہے جو قرآن کریم نے بھی کہے وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِنْ لِلَّهِ سَارَ افتیار فتح ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِ یا مَالِكِ يَوْمِ الدِّين ٹھیک پس قیامت حق کے آشکار ہونے کا ظرف ہے پوری طرح حق آشکار ہو جائے گا اگرچہ موہدین کے لیے انسان کامل کے لیے حق اس جہاں میں آشکار قرآن کا سوال مادہ پرست لوگوں کو سمجھ آئے گا یہ اَمَّنِ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَار کون ہے ہماری سماعت اور بسارتوں کا مالک اَمَّنِ یہ مادہ پرستوں کو سوال یہاں اس کے لیے قیامت کو سمجھنا ضروری جب تک انسان قیامت کو نہیں سمجھے گا دنیا میں خدا کی مالکیت مطلق کو کہاں سمجھے گا عالی علیہ السلام اس مناجات کے شروع میں موضوع بحث لا ہی یہ رہے ہیں کہ انسان جب تک قیامت کو نہ سمجھے انسان جب تک مالکیت مطلقہ کو نہ سمجھے قیامت کو نہیں سمجھے گا مالکیت مطلقہ کو نہیں سمجھے گا پھر بہت سارے امور کو اپنا قرار دیتا ہے انسان ہاں یہ میرا ہے موہد انسان کامل گناہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز میں اپنی قرار قل اللہم مالک الملک توتی ملک منتشا ملک کیا کہا ہے ملک نہ کہ مالکیت مالکیت مطلقہ اس کی ہے توتی الملک منتشا ملک یہ نہیں وہ چیز تو دیتا ہے خدا تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے کوئی تھوڑی دیر کے لیے استعمال کے لیے آپ کو چیز دے آپ کو مالک بنا دیتا ہے بلکل نہیں یہ عقلانہ نہیں یہاں بھی یہاں بھی علی علیہ السلام جو امان مانگ رہے ہیں اسألک الامان یوم لا تملک النفس لنفس شیعہ یہ دنیا میں ہی چاہ رہے ہیں علیہ السلام کہ دنیا میں ہی خدا بند عالم تیری مالکیت کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں مشاہدہ کر رہا ہوں بس قرآن نے کہا وَلَمْ يَقُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ استعمال ہے شریک نہیں ہو تم بہت ہی پیاری تعبیر کی استعمال کی ہے قرآن کریم نے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكِ تَوْتِ الْمُلْكَ کیا کہا مالک الْمُلْكِ پھر قدا بند عالم نے کہا شریکن فِي الْمُلْكِ خدا تجھے شریک نہیں بناتا وہ چیز دیکھے کہ اس چیز میں میری طرح شریکو نہیں مالک میں ہی ہوں تھوڑی دیر استعمال کرو اکنے شرک یہ سمجھا رہے ہیں علیہ السلام ان جملوں میں وَلَمْ يَقُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مالک ہیں ہم جب چیز کو اپنا مالک اب خود کو چیز پر مالک سمجھیں گے ماذ اللہ ماذ اللہ یہ شرک ہے تب ہی علماء کہتے کیا ہیں تب ہی علماء کہتے ہیں بساوقات بلکہ اکثروقات انسان اپنے بارے میں سوچے اپنی بارے میں فکر کرے شرک اپنے بارے میں سوچے ہاں اگر انسان سوچے کہ میں خدا سے کتنا دور ہوں خدا کے قریب ہونا چاہیے یہ پھر اپنے بارے میں نہیں سوچنا خدا کے بارے میں سوچتا ہے یہ خدا کے بارے میں سوچتا ہے نہ کہ اپنے بارے میں اب سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہوگا من عرف نفسہو فقد عرف رب اس سے کیا مراد ہے اس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا یہ مراد نہیں ہے کہ شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے خودی سے کرنی ہے قرآن کیا کہتا ہے اے انسان تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب تیرے کون ہے خدا بندی عالم اے انسان تیرے دل سے بھی زیادہ تیرے قریب کون ہے اللہ تعالی مراد یہ ہے من عرف نفسہو فقد عرف رب کہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانتا ہے یہ مراد ہے یہ نہیں مراد کہ پہلے اپنے بارے میں سوچنا یہ نہیں مراد پہلے اپنے بارے میں سوچنا تیرے خدا کے بارے میں سوچنا من عرف نفسہو جو اپنے آپ کو پہچانے گا معلوم یہ ہے کہ وہ خدا کو پہچانے گا کس لئے پیدا ہوا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں سے آیا ہے اسے معلوم من عرف نفسہو یہ نہیں کیا من عرف آئین متا کہاں جا رہا ہے من آئین کہاں سے آیا ہے اور کس لئے آیا ہے یہ مراد ہے یہ نہ مراد لیجئے گا ہاں جی میں اپنے آپ پہ گور کروں کہ میری خواہشات کیا ہیں میری چاہت کیا ہے میں کیا سوچتا ہوں نہیں یہ عرفہ کہتے ہیں ذلالت اور گمراہی یہی جملے عرفہ نے علی علیہ السلام سے سیکھیں اَسْسَلُقَ الْأَمَان میں امان چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ملک کو ملک کو اپنا سمجھوں خدا ہوا دے ملک کو اپنا سمجھوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْقِ ایسی توحید آپ کو کہاں سے ملے گی اگر یہ نہ ہوتے قرآن کریم کی ان آیات کو کون سمجھتے ملکن ٹھیک وَأَسْأَلُقَ الْأَمَان يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَاكِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمِ ذِنْشَانُ يُغْنِي میں خدا امان چاہتا ہوں جس دن ہر انسان اپنے بھائی سے فرار اکتیار کرے گا اپنی ماں سے اپنے بیٹے سے اپنے دوست سے اپنی اولاد سے ہر انسان کو اپنی حالت مشغول کر کے پکڑ کر رکھی ہوگی کہ دوسری طرح وہ متوجہ ہو مراد یہ وَالْأَمْرُ لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ ذِنْشَانُ يُغْنِي ہر ایک کی اپنی حالت ہوگی جس جو اس کا شغل اور مشکلہ ہوگی دوسری طرح وہ متوجہ ہوگا ہی نہیں اپنی اپنی پہی ہوگی ہاں جی وَأَسْأَلُقَ الْأَمَان یَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ میں خدا امان چاہتا ہوں جس تن مجرم چاہے گا کہ ایک آش پورا جہاں دے دیتا عذاب سے بچنے کے لئے فدیعے کے طور پر دے دیتا بچنے کے لئے اس تن اپنی اولاد بھی دے دیتا اپنے دوست بھی دیتا اپنے بھائی بھی دیتا اپنے خاندان بھی دیتا سب کچھ ادا کرتا تاکہ عذاب سے بچ جائے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب دیتا سُمْ مَيُنْ جِي تاکہ نجات پا سکے کَلَّا امام کہرے کَلَّا ایسا ہرگز نہیں اِنَّهَا لَزَّا نَزَّاتٌ لِشَّوَا ایسی آگ ہوگی جو جلدوں کو جلائے گی روزِ قیامت روزِ جدائی جو ظالم ہے جو گناہگار ہے جدائی جدائی شروع ہوگی کیونکہ وہ یوم الفصل ہے سورہ دکھان نے کیا کہا مال اولاد دوست سرپرس ناصر یاور ظالموں کے کام نہیں آئیں گے سب کچھ گیا ظالموں کے کام نہیں آئیں گے تب ہی قرآن قریب نے سورہ زخرف کی آیت نمبر سکسٹی سیون نے کہا الْأَخِلَّا يَوْمَئِزِن بَعَذُهُمْ لِبَعَذِنَ عَدُوُون اس دن دوستی جو دنیا میں دوستی تھی آخرت میں کس لحاظ میں آشکار ہوگی دشمنی میں یعنی حقیقت آشکار ہونے کا دن ہے قیامت سورہ دکھان میں آیا آیت نمبر فورٹی ون يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا اَن مَوْلًا شَيْعَا وَلَا هُمْيُن سَرُون اس دن کوئی مولا کوئی دوست کوئی سرپرست کسی کے کام نہیں آئے گا نہ ہی ان کی نصرت کی جائے گی ٹھیک ولی کون ہے مولا کون ہے ولی جو تمام کاموں کا اہدا لیتا ہے کہ میری ذمہ داری یہ یہ میری ذمہ داری جیسے ماں باپ ولی ہوتے ہیں ماں باپ بچوں کا اہدا لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہم نانو نفاقہ دیں ہم تربیت کریں ہم اسکول بھیجیں یہ ہماری ذمہ داری قیامت کے دن متقین کے ولی کے علاوہ متقین کے ولی ہوں گے متقین کے درمیان دوستی ہوگی لیکن متقین کے علاوہ کسی کا کوئی ولی نہیں ہو کسی کا کوئی ولی نہیں ہوگا نہ ہی کوئی ناصر ہوگا تاکہ مشکل گھڑی میں کام آسکے مشکل گھڑی میں کام آسکے گناہگاروں کے لیے نہ ولی کی کوئی تاثیر ہوگی نہ ہی کسی ناصر کی کوئی تاثیر ہوگی نہ ہی کسی خاندان کی تاثیر ہوگی کہ کوئی خاندان کسی کے کام آجائے کہ سورہ مہارج کی آیت نمبر گیارہ سے لے کے چودہ یوم یود المجرمون اس دن مجرم چاہے گا کہ سب کچھ فدیہ دے دے عذاب سے بچنے کے لیے لیکن وہ بچ نہیں پائے یا سورہ عباس کی آیت نمبر چونتیس سے لے کے سنتیس تک اس کی تشریح کی ہے امام علیہ السلام نے سورہ مہارج کی آیت گیارہ سے لے کے چودہ ایک سورہ عباس چونتیس سے لے کے سنتیس تک امام نے تشریح کی شرح کی ہے یہ جملے کہیں پیاسا انسان جب میتھا پانی پیتا ہے تو پیاسا اس پر مسلط ہوتا ہے پانی پر مسلط ہوتا ہے کیسے چیز کو حضم کر لیتا ہے پانی کو بھی حضم کر لے گا چیز کو بھی حضم کر لے گا چیز کو صحیح جذب کرتا ہے پانی کو صحیح جذب کرتا ہے لیکن اگر انسان شور پانی پیئے نمکین پانی پیئے تو پیاسا اس پانی کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے پانی مسلط ہو جاتا ہے اور پیاس لگےakin ہاں جی ایسا پانی جو کبھی حضم ہوتا ہی نہیں حضم نہیں ہوتا اس کی پیاس کو اور بڑھاتا ہے اس کی پیاس کو اور بڑھاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے کہ دوبارہ پانی پیئے اور دوسرا پانی پھر اس کی پیاس کو زیادہ بڑھائے گا اور زیادہ مسلط ہوتا جائے گا دنیا کی مثال بھی ایسے ہی جتنا ہم پہ مسلط ہوتی جائے گی جتنا ہمارے دیکھیں نا بعض لوگوں کی ٹینشنیں آپ ذرا سنے تو سہی فلان نے اس محفل میں اس جگہ پہ ایسے کپڑے پہنے مجھے کیا پہنائے جا رہے ہیں دکھ در دیئے فلان مجلس میں اگر مجھ سے امام راضی نہیں یہ کبھی سوچا ہم نے کہ امام راضی معاصرتی سوچ ہم بتا رہے ہیں فلان جگہ پہ مجھے امام مجھ پہ امام راضی نہیں تھا فلان مجلس مجھ پہ اثر انداز ہوئی اس وجہ سے میری نماز اول وقت میں چلی گئی وہ سامنے والا کہے نا پاگل نظر آنے لگتا ہے کہ یہ کوئی دماغ خراب ہے اگر ایسی کوئی بات کرے اول وقت میں میری نماز چلی گئی اب اڑا آیا نمازی ہم نہ سنتے ہیں تو تانا ہی شروع ہو جاتا ہے متقی بن رہا ہے ہمارے سامنے ہاں جی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مسئل الدنیا دنیا کی مثال سمندر کے پانی جیسی سمندر کے پانی جیسی ہے کل لما شرب من حل اتشان جتنا پیاسا پیے گا ازداد اتشان پیاس بڑے گی حتی یہاں تک کہ اسے قتل کر دے یہاں تک کہ اسے قتل کر دے انسان اولاد میں مال میں یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے نباتاتی اور حیوانی نباتاتی زندگی کیا ہے کھانا پینا پہننا اشی پوشاک ہو اور حیوانی زندگی کیا ہے اولاد والا ہو بیوی والا ہو خاندان والا ہو انسانی زندگی کیا ہے کہ ان سب میں خدا شامل انسان تب بنے گا جو ہی انسان ان پہ اطراع کے دنیا میں آخرت کو خراب کرے گا آخرت میں جائے گا کہے گا کہ سارا کچھ مجھ سے لیا جائے لیکن میں عذاب سے بچ جائے معاملہ اولٹی ہو معاملہ اولٹی ہوگا اس دنیا میں دنیا پر اس کا شغل کیا ہے مشکلہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں مشکلہ بدل جائے گا کہے گا کہ یہ سارا کچھ مجھ سے لے لو لیکن مجھے عذاب سے دور کرو مشکلہ یہ لگ ہو جائے تبیہ علیہ السلام کہ یہ جملے امام علیہ السلام کے قرآن کی تشریح قرآن ناتق قرآن علمی قرآن علمی کی تشریح کر رہے ہیں فَإِنَّ الدُنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْغَئِرِهَا مشغلہ ایسا کام جو انسان کو اپنی طرف مصروف اور متوجہ کرے دوسرے توجہ کرے ہٹا دے فَإِنَّ الدُنْيَا مَشْغَلَةٌ دنیا ایسا مشغلہ ہے عَنْغَئِرِهَا جو گیر سے توجہ ہٹاتا ہے دنیا چاہتی ہے میرا ہو کے رہ جاؤ میرا ہو کے رہ جاؤ دنیا روکتی ہے تب ہی قرآنِ کریم نے کیا کہا لَحَوْ لَعَب لَحَوْ لَعَب لَحَوْ کسے کہتے ہیں لَحَوْ ایسا کھلونا جو دوسری چیزوں سے روک دے دوسری چیزوں سے روک دے سرگرم کرے اپنے میں بعض لوگوں وہ بن جاتی نا کسی کسی کے ساتھ کھیلنے کی تو وہ فرلت ایسی ہو جاتی ہے کہ دوسرے کام نہیں کر پاتے امامِ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا زدہ انسان دنیا میں کبھی سیر نہیں ہوتا ہمیشہ بوکا رہے گا بلکہ جتنا وہ دنیا سے بہرامد ہوگا اس کی بوک بڑھتی جائے گی اور اس کی لالچ بڑھتی جائے گی اس کی لالچ بڑھتی جائے گی اسی طرح جہنم اور شدید عذاب بھی ہیں کیا پڑھا آپ نے قرآنِ کریم ہے حَلْمِمْ مزید مزید جہنم کیا کہے گا اور آئے جہنم بھی دنیا والوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گا کہ تم لوگ دنیا میں ایسے کہتے تھے اب آؤ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں حَلْمِمْ مزید بس مشکلہ ہمارا کیا ہو مشکلہ ہو خدا توجہ ہماری خدا کی جانب ہو دنیا میں رہیں خاندان کے ساتھ رہیں بچوں کے ساتھ رہیں وہ زندگی پھر نبات آتی اور حیوانی نہیں بلکہ انسانی وہ انسانی زندگی ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم حاضر ہوں تو جن چیزوں پہ اطرار رہے ہوں وہ سب کچھ کر جائے ہم سے کہ قرآن کریم نے جو جملے استعمال کی ہیں وہ یہ ہیں دنیاوی سارے سبب ان کے کٹ جائیں دنیاوی اسباب کٹ جائیں گے کوئی رشتہ نہیں رہے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا ان کے درمیان یا فَلَا يُعْزَنُ لَهُمْ انہیں اجازت تک نہیں دی جائے گی فَيَا تَذِرُونَ تاکہ وہ معذرت کر سکے تاکہ وہ معذرت کر سکے یا يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالُونَ وَلَا بنون یا لَنْ تَنْفَوْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا خُلَّةٌ ہرگز تمہیں رشتہ دار ذرا برابر فائدہ نہیں پہنچائیں گے وَلَا خُلَّةٌ نہیں دوستی کام آئے گی وَلَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ اور نہ ہی تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا امام علی علیہ السلام کیونکہ اب مولایا یا مولایا کے جملے شروع ہوں گے بس آخر میں جو امان چاہ رہے ہیں امان کے چاہنے کے جملے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ جو سارا جس پہ ہم دنیا میں اتراتے ہیں چاہے وہ خاندان ہو چاہے وہ مال ہو جو بھی چیز ہو دوست ہو یا دنیا کا مال ہو وَمَنْ فِلْأَرْزِ جَمِیَعَى سب کے سب نجات نہیں دے سکتے آخرت میں آخرت میں میار کیا ہے خداوندِ عالم کے ہاں آخرت میں میار معنوی نعمت ہے نہ کہ زاہری نعمت ہے خطبے میں بھی یہی فرمارہ ہیں کہ زاہری نعمت نہیں معنوی نعمت پہلے ہو مانوی نعمت پہلے انسان معنوی نعمت سے فائدہ اٹھائے جو انسان معنوی بہار سے فائدہ نہ اٹھائے ظاہری بہار سے فائدہ کہلے گا آپ کہیں کھا رہا ہے پی رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے لیکن خدا کی رضا میں یا خدا کی ناراضگی میں بس انسان ظاہری بہار خدا کی رضا میں معنوی بہار کے ساتھ منائے معنوی بہار ہو تب ہی آئے مآلہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہی بہار آ جائے معنوی بہار کو بارش کی ضرورت ہے اسی طرح معنوی بہار کو بارش کی ضرورت ہے وہ بارش کیا ہے ہم انہا جاتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام یہ معنوی بارش ہے اسی سے پھل آئے گا اسی سے نتیجہ نکلے گا بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اس معنوی بارش سے صحیح فائدہ لینے کی توفیق اتا کرے بالخصوص جو رجب کا تیرہویں رجب آ رہی ہے کہ امام کے دن میں ہم صحیح معنویت اور صحیح کچھ حاصل کریں تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بھی منتقل کریں وصل اللہ علیہ محمد اہل بیتِ حتیبین التاہی صلی اللہ علیہ وسلم